عمران خان الیکشن میں پانچ سال پورا کر کے ایک سیڈ بھی نہیں جیت سکتا تھا وہ اتنا انپاپولر ہو گیا تھا یہ باجوہ فیض صاحب عمران خان کو نہیں ختم کرنا چاہ رہے تھے وہ نواز شریف کو ختم کرنا چاہ رہے تھے جب ابھی دوبائی لیکس آئے تھے وہ انڈیویجن لوگوں کے تھے اگر آپ اور اس میں سے یہ والی لیکس نکال دیں دس پاکستان بن جائیں گے اور جتنے بھی بابوں بیٹھے ہیں ان کا کام ہی یہی کہ جیب بھرو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں لیٹر ڈیٹ سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ کام کی ہے پیسے لے کے اس قوم نے نواز شریف کے ساتھ برا کیا اور سب سے برا ہماری سینئر لیڈرشپ نے کیا آپ کے تین ممالک میں بزنس ہیں افغانستان کے اندر ایران کے اندر اور پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بڑا وسیع کاربار ہے اور آپ دوہزار تیرہ میں سیکنڈ نمبر پہ بڑے ٹیکس پیر تھے پاکستان میں ماشاء یہ رولا بچتا ہے ٹیکس نہیں ملتا ٹیکس نہیں ملتا ٹیکس جو دیتا ہے رگڑا اسی کا نکلتا ہے وہ تو ہے آپ کے کتنے محل ہیں لندن میں امریکہ میں کسی اور ملک میں بتا دیں نا جی شکر الحمدللہ میں پیدا اس ملک میں ہوا ایک پوری دنیا میں میں نے ایک کمرے کا فلیڈ بھی نہیں لیا جائداد بھی نہیں لیا میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے میرا درد ہے کہ میں اپنے قوم کو کیوں اچھی بات ہے کیونکہ میں نے اس کی ایک وجہ ہے میں لینلورڈ نہیں ہوں میں نے لیبر کا کام کیا 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 لیبر پچاس روپے مزدوری کی اس سے بعد مجھے اس قوم نے عزت دی پھر میں آئی اس ٹیکس پیئر بنا یہ میں کوئی حسانات نہیں کر رہا ٹیکس یہ اس ملک کا حق ہے اگر ٹیکس پیئر ڈپارٹمنٹ مجھے تنگ بھی کرتا ہے تو وہ ادھر کا نظام ہے بابووں کا لیکن اس ملک نے مجھے لیبر سے ادھر تک پہنچایا پھر میں نے خدمت کی آج جو میں یہ سیاست پارلیمانی چھوڑ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف جن کو میاں نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں جو پرائیم منسٹر بنایا ہم اس ٹیم خلاف تھے اس سولہ مہینے کے گورنمنٹ نہیں لینا چاہتے اگر وہ گورنمنٹ ہم نہ لیتے اور تو عمران خان الیکشن میں پانچ سال پورا کر کے ایک سیڈ بھی نہیں جیت سکتا تھا وہ اتنا انپاپولر ہو گیا تھا انہوں نے ہماری بات نہیں سنی کیوں وہ اس لیے یہ باجوہ کی گیم تھی نہیں نہیں یہ باجوہ فیض صاحب عمران خان کو نہیں ختم کرنا چاہ رہے تھے نواز شریف کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری سینئر پارٹی لیڈرشپ جو ہے میاں صاحب سے اخلاص نہیں رکھتی اور یہ باتیں جب پارٹی ڈسپلن میں آپ ہوتے تو آپ بات نہیں کر سکتے برا لگتا ہے مورالی بھی اچھا نہیں لگتا تو اس لیے میں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے جو نون لیک ہے جو پیپلز پارٹی جتنی بھی پارٹی ہے اگر کوئی اچھی بات بھی ہوگی میں کروں گا جو بری بات بھی ہے تو میرا کسی بھی ملک میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے کیا بات ہے ورنہ یہاں تو کوئی وہ کوئی فیڈل سیکٹری ریٹائر ہوتا ہے پتہ چلتا ہے امریکہ میں اس کی جہداد ہے کینیڈا میں جہداد ہے کرپشن کرتے ہیں اور باہر لے جاتے ہیں پیسہ آپ تو پاکستان کے اندر لگا رہے ہیں میں آپ کو اس ملک کی بدقسمت ہی بتاؤں اس ملک کو نہ اسٹیبلشمنٹ نے تباہ کیا نہ پولیٹیشنز نے تباہ کیا اس ملک کو دو طبقوں نے تباہ کیا ایک بابو صاحب جو بیروکریٹ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کیلئے بھی کاؤں وہی کرتا ہے پیپر ورک اور پولیٹیشنز کیلئے بھی کرتے ہیں اور سب سے بڑا نظریہ ضرورت کے عدالتی فیصلوں نے میں بتاؤں اور سب سے بڑا ایک چھوٹی سی بزنس کمیونٹی جو یہاں سے پاکستان سے کما کے باہر لے جاتی ہے آئی شاہ بشی جنہوں نے پوری دنیا میں دو دو سو فیکٹرییاں لگائیں کتنی دو دو سو باہر جی 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 جو ورث ان کی پاکستان میں ہیں اس ورث کو کلکولیٹ کریں تو ہر آدمی کی ورث پاکستان کی اکانومی سے زیادہ ہے اور اگر ان کے بار جائے دادوں کا وہ جو ابھی دبائی لیکس آئے تھے وہ انڈیویجن لوگوں کے تھے اگر آپ اس میں سے یہ والی لیکس نکال دیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں ان کے تو دس پاکستان بن جائیں گے کتنے دس جی کرزے اتر جائیں گے کرزے کیا چیز ہے کرزی بہت چوٹی سی چیز ہے بہت چوٹا یہ وہ بیروکریٹ اور بزنس کمیونٹی کا ایک چوٹا سطپ کا جو جن کا تعلق آرمی چیف سے بھی ہوتا ہے جن کا تعلق آئی ایس آئی چیف سے بھی ہوتا ہے جن کے پاس سارے ججز بھی کا تعلق ہوتا ہے اور ان کا پی ایم کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے اور منسٹروں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے تو اس تعلق اور اتنا سٹریند کی وجہ سے وہ جو ہے ان کو کوئی نا نہیں کر سکتا ان کو کوئی روک نہیں سکتا یعنی ابھی عوام کے لیے بجلی سستی نہیں ہوئی عوام کو ساٹھ رپے ستر رپے فی جونٹ دینی پڑی انڈسٹری کے لیے دس رپے فی جونٹ سستی کر دی کیوں کہ وہ ایکسپورٹر ہے عمران خان کے دور میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بجلی سستی گیس سستی آہ بینک لون تین ارب ڈالر آپ کو پتہ بغیر لون کے تقسیم کر دیئے گئے تھے یہ سارا کچھ کر کے پھر بھی ایکسپورٹ جو ہے ایک ارب ڈالر سے نہیں آج آپ کو ایک اور بریکنگ نیز دوں ہماری ساری ٹیکسٹائل کی کیپیسٹی ایکسپورٹ کرنے کی وہ پچیس ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہے اگر آپ ان کو بجلی بھی فری کر دیں آپ ان کو گیز بھی فری کر دیں آپ ان کو کرزیں بھی فری پھر بھی وہ پچیس ارب ڈالر سے آگے نہیں جا سکتے نیت کا فطور نہیں نیت کا نہیں ہے اس میں وہی بیرکریسی ہے جو دکھاتی ہے اور دوسرا اگر آپ کو یاد ہے جب شہباز صاحب نے گورنمنٹ لی تو میں ان کو یہ اب میں ابھی یہ اسی طرف آنے والا تھا کہ پاکستان کے اندر بجلی کا کرائسز رہتا ہے کوئلے سے بجلی بنانا ایک کا پلانٹ ہے سندھ میں بڑا بہت بڑا سی پیک کے طرح پروجیکٹ لگا ہے اور پاکستان کے اندر بتا نہیں کیا چکر ہے کہ جی کبھی کیا ہو جاتا ہے کبھی کوئلے سے افریقہ سے منگواتے ہیں کبھی انڈونیشیا سے منگواتے ہیں وہ یہ پاکستان کے اندر پڑا ہوا ہے یہ آپ پروپوزل لے کے گئے تھے اس پروپوزل کا بیرکریسی نے کیا عشر کیا میں بہت دفعہ پروپوزل لے گا نہیں ہو رہا تھا پھر میں خوش تھا ہماری گورنمنٹ آ گئی میں نے یہ پروپوزل وغیرہ نواز شریف صاحب کو دیئے کہ شہباز صاحب کو کہیں کہ یہ کر دیں تو ان کے اوپر ڈالر کا پریشر بھی کم ہو جائے گا اور ہمارے ملک میں روزگار بھی آ جائے گا انہوں نے وہ پیپر پی ایس پی ایم کو بجوا دیئے اور کہا کہ یہ کاغذ دیکھو یہ بات صحیح کہہ رہا ہے اس پہ کام کرو کون تھے پی ایس پی ایم توکیر شاہ صاحب اور آدھ چیما صاحب یہ دونوں صاحب ان کو بجوائے اور کہا فون بھی کیا کہ ان کو دیکھو اور اس سے جو ہے بے روزگاری میں بھی کمی آئے گی اور ایمپورٹ پیل میں بھی کم آئے گی بجوائے پھر میں گیا انہوں نے مجھے بلایا میں نے سمجھایا بریف کیا نہیں ہوا کتنے بلین ڈالر کی بچہ تو نہیں تھی پاکستان کو یہ پاکستان میں کوئلے کا ان کو جو ہے دو ارب ڈالر بھی بچتے اور سب سے بڑا کمال ہوتا کہ بیس لاکھ ڈومیسٹک لوگوں کو روزگار ملتا اور بجلی بھی سستی پڑتا اور پھر کون اس میں رکاورٹ تھا یہ آہ اچھا پھر سنیں یہ نہیں ہوا پھر اچانک ڈالر کا پریشر زیادہ ہو گیا اور کونی بیٹھ گئی کہ ڈیفالڈ ہو رہا ہے تو مجھے پھر پی ایم صاحب نے بولا ہے کہ کیا کریں گے میں نے کہا ایسے کرتے ہیں ایران اغوانستان سے کولا امپورٹ کرتے ہیں اور لوکل کول کے ساتھ بلینٹ کر کے سارے پلانٹس کو بھی چلاتے ہیں سیمٹ انڈسٹری کو بھی چلاتے ہیں ٹیکسٹائل کو بھی چلاتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ اغوانستان ایران سے اتنی کونٹریٹی کا کولا آ جائے اور لوکل کولا پھر آپ اس کو مکس کریں یہ ہمارے بیرکریٹ کہہ رہے ہیں اس میں سلفر زیادہ ہوتے اس کی کولیٹی اچھ میں کہا یہ جھوڑ بولتے کیونکہ ابھی یہ میں ثابت کروں گا کیونکہ میں نے کہا آپ کے ساتھ تو ڈالر ہے نہیں کہ آپ منگائیں کہتے ٹھیک پھر میں نے اغوانستان ایران سے کولے کا سسٹم بنایا دنیا لوگوں کو روزگار ملا بورڈرز پہ سارے بورڈرز پہ کام شروع ہو گیا آئیس کوک کا ہمارے فاتح میں جو ہے نشاہ ختم ہو گیا اور یہ بزنس سٹارٹ ہو گیا بزنس سٹارٹ کیونکہ میرا شروع سے کول کا بزنس سٹارٹ ٹرنسپورٹ کا بزنس تو یہ شکر الحمدللہ اور اس وقت لوکل کول ڈیٹھ سو پرسنٹ تر کا کول سندھ کا کول پنجاب بلوچستان کے ڈیٹھ سو پرسنٹ اس کی انکریز ہوئی ابھی کیا مسئلہ ہے اچھا پھر کیا ہوا کسی بابو صاحب نے لیٹر لکھا اچھا اس میں سب سے بابو کون ہے نام لے اچھا میں آپ کو بابو کون ہے ساری بابو ہیں جس نے یہ بات سو نے رکھے آج چیمہ صاحب لوگ نے اسکولے کا نہیں کیا دوسرے نے نہیں کیا اور جتنے بھی بابو بیٹھے ہیں ان کا کام ہی ہے کہ جی بھرو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں لیٹر ڈیٹھ سال بعد پتا چلتا ہے کہ اس یہ کام کی ہے پیسے لے کے کیونکہ ساری قوم سوئی ہوئی ہے اور جب یہ کوئلہ کا کام ڈالرز نہیں ہوئے تیرہ مہینے ہم نے کام کیا اور ایک شپ بھی ایمپورٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہو گیا تیرہ مہینے پاکستان میں کوئی شپ ایمپورٹ نہیں ہوئی اور سارا کدری بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی جگہ میں کول کے وجہ سے کوئی کرائسز آئے کوئی چیز آئے اور جو پاور پلانٹس تھے ان کو اٹھتر ارب روپے کی بچت بھی ہوئی تو بجلی کیوں نہیں سست ہوئی پھر بھی اب یہ تو کہہ رہو نا کہ اس کے بعد دو بارہ ایمپورٹیٹ کول شروع کر دیا ٹھیک ہے اس میں کمیشن کتنا انوال ہے یہ کیونکہ میں اس کی پیچھے اس لیے نہیں پڑتا کہ میں جس میں جو بات کروں گا وہ ثبوت کے ساتھ کروں گا میں ایسی ہوا میں بات نہیں کروں گا اور کیونکہ یہ کہتے ہیں منافقت ہوتی ہے کہ آپ جھوٹ میں چھوڑے چھوڑے اسی لیے تو پی ٹی آئی نے ہمارے نوجوان نسل کو تباہتا ہے اچھا اس سے یہ تباہی ہوئی میں نے بہت کوشش کی شہباز صاحب کو سمجھانے کی لیے نہیں سمجھے پھر میں نے یہ پورے ایک پیپرز دی ہے یہ آپ کو بھی دی ہے یہ پیپر میں آپ کو دے رہا ہوں میں گارنٹی دیتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کرتے رہیں باقی بھی کرتے رہے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس ملکیں اگر ان کو کیا جائے تو اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے ستر لاکھ لوگوں کو روزگار ملتا ہے اس میں بلوچستان اور فاتح اور خیبر پختنخواہ جنوبی پنجاب سندھ اس میں ستر سے اسی لاکھ لوگوں کو روزگار ملتا ہے یعنی پھر دشت گردی تو پھر کنٹرول ہو جائے گی ختم اچھا یہ روزگار ختم آپ مجھے بتایا اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر دنیا میں سب سے اہم منسٹری ہوتی ہے بارڈر میں میں تھک یا ان کو کہ آپ بارڈر میں منسٹری بنائیں اور اس منسٹری کے اگین سب کو نیچے کریں کہ بارڈر ہمارے بند نہ ہو بند نہ ہو اور بارڈر سے لیگل ٹریڈ ہو آپ کو ہنسی آئے گی ایک واقعہ ہوا مجھے آئی جی ایف سی صاحب نے کہا کہ بارڈر پہ ایک میٹنگ ہے یہ ٹریڈ رکی ہوئی ہے گاڑیاں رکی ہوئی ہے بس تم بچپن سے کام کر رہے آغانستان پاکستان میں تم جا کے اس میٹنگ کا حصہ ہوئی ہے میں جب گیا تو ہمارے سارے میک میں بیٹھے ہوئے تھے میں بھی بیٹھ گیا طالبان کا ڈیلیگیشن بارڈر کرس کر کے آیا ان کا بھی سارے بیٹھ گئے تو انہوں نے تعارف کر آیا کہ یہ فلانا ہے اس کا آرمی کا ایڈ ہے یہ اس کا ایڈ ہے یہ انٹیلیجنس کا یہ فلانا ہے یہ کسٹم کا انہوں نے کہا یہ آخر میں عباس افریدی صاحب ہیں تو جتنے طالبان بیٹھے تھے انہوں نے کہا اس کو ہم جانتے ہیں انہوں نے کہا ایسے جانتے ہو کہتے ہیں ہم اس طرح جانتے ہیں کہ ہم پشاور اس علاقے میں جو ہے ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے خفیہ اپنے جہاد کیلئے تو سب ٹیکس دیتے تھے یہ نہیں دیتا تھا تو ہم نے بہت کوشش اس پی کی بہت رائیاں کی لیکن تریٹس وغیرہ دی چندہ 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 تو یہ چندہ ہمیں نہیں دیتا تھا تو میں ان کو کہتا تھا کہ سامنے لو بدماشی پہ میں کسی کی نہیں مانتا کہ بدماشی پہ دوں تو انہوں نے ایک بات کی جو بڑے شرم کا مقام انہوں نے کہا عباس ہمارا اختیار آپ کے پاس ہم آپ کی جتنے پرابلم ہیں منسٹریوں کے وہ ہمیں ایک کاغذ پہ لکھ دوں ٹیک ہے ہم اسے ہٹ جاتے ہیں آپ دو گھنٹے ادھر بیٹھو ہم سارے مسئلے حل کر دیتے اور ہم آپ کو اپنے مسئلے دیتے ہیں آپ اس کو تین مہینے میں حل کر کے دے دو ٹیک ہے ہم دو گھنٹے میں حل کرتے آپ تین مہینے میں میں نے اپنے دوستوں سے سب سے پوچھا کہ کیسے ان کے ان سے لے لیں کہتا ہے نہیں کیونکہ ہم تو نیچے بیجیں گے اپنے منسٹریوں پتا کب آئے کب نہ آئے تو ہم یہ گارنٹی نہیں لے سکتے تو اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا اگر یہ بورڈر منیجمنٹ منسٹری ہوگی کنٹرول ہوگا تو فیصلہ اسی ٹیم ہو جائے گا اسی بورڈر پہ ہو جائے گا ہم ستر ماہ آباد فیصلے ہوتے ہیں نا ٹائم پہ کرنا ٹائم پہ کرنا ہے بہت سے فیصلے ہوتے ہیں ہر فیصلہ تو اس لئے ماہ آباد نہیں آتا لوکل لیول پہ افیسٹس کو اختیار دینا پڑتا ہے یہ کرنا اور سب سے بڑا اخوانستان اور سینٹرل ایشیا ستر سال سے ہم ان کو یہ اس راستے پہ بزنس ٹریٹ کرنے کے لئے راستہ دیں گے تو ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے مطلب اگر کسی دنیا کے پاس ایسے ملکوں جن کو ٹریٹ کیلئے راستے چاہیے ہو تو ہم تو ارب اور ڈالر ہمارے بینکوں میں پڑے ہوں گے ہم کیوں نہیں دے رہے ٹھیک ہے میں اس کی وجہ بتاؤں یہ بتائیں اس کی وجہ بھی بابو ہے نہ فوج ہے نہ پولیٹیشن کیوں بابو کے بچے جو ہے لندن امریکہ سینٹرل ایشیا یورپ وہاں پڑتے ہیں فلیٹے وہاں ہیں اگر ادھر یہ ٹریڈ سارا کچھ سیٹ کر لیتے ہیں پھر بچوں کو اغانستان میں رکھنا پڑے گا پھر سینٹرل ایشیا میں رکھنا پڑے گا دورے بھی ادھر کے کرنے پڑیں گے مہینہ مہینہ بھی ادھر گزارنا پڑے گا تو یہ تو ممکن نہیں ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں ادھری رہو ادھر کی طرف قوم کی توجہ بھی نہ کرو ادھر بزنس بھی نہ سیٹ کرو ادھر پاکستان کا غم بھی نہ کرو تو مین مسئلہ اس ملک کا چوٹا سا بزنس کمیونٹی اور بابو صاحب ہیں ٹھیک ہے بلاول صاحب نے تقریر میں کولے کی بات کی کی میں نے یہ بات اور میں نے یہ تین سال پہلے پرائی منسٹر کو کہا کہ ملک رائیسس سے نکل جائے گا یہ تباہی نہیں آئے گی میاں صاحب نے جو سسٹم میں آپ لوگوں کو دیا ہے جو آپ نے کر لیا ابھی اس مسائل سے تو حل کریں نہیں جی حل نہیں کرتے اس ملک میں لیڈر جو ہوتا ہے لیڈر کیوں نواز شریف زلفکار علی بٹو کو کیوں لیڈر کہا جاتا اس لیے کہ وہ سب کو سنتا تھا لیکن مائنڈ اپنا اپلائی کرتا ہے مائنڈ اپنا اور پھر دیزیشن لیتا تھا اسی طرح نواز شریف کو کیوں لیڈر چاہے وہ سب کو سنتے ہیں پھر مائنڈ اپلائی کرتے ہیں اپنا فیصلہ کرتے ہیں پولیٹیشن کیا ہوتا ہے وہ خالی الیکشن میں آتا ہے وزیراعظم بنتا ہے منسٹر بنتا ہے اس لیے باقی سارے پولیٹیشن آپ کی بات سے بات زیادہ آگئی جب موٹر وے پلان ہو رہا تھا تو میں اس کی کوریش کے لیے جاتا تھا دسکشن ہوتی تھی تو یہ بابو صاحبان مائنڈ واشیف کو ڈراتے تھے کہ جی یہ سکنڈل بن جائے گا یہ ہو جائے گا یہ بیٹھ جائے گی یہ کرزے نہیں ختم ہوں گے تو آج موٹر وے میں کون سفر کرتا ہے ساری دنیا اور پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جاتا اس پروجیک کو نہیں اگر آج میں پورے پاکستان کے ہر پارٹی کے ورکر سے پوچھتا ہوں اگر موٹر ویز نہیں ہوتے تو آپ پشاور سے اسلام آباد کتنے گھنڈے میں آتے تھے بیس گھنٹے میں اس کا مطلب آپ نہیں آتے آپ کو یاد ہے کہ پشاور سے اسلام آباد جاز نہیں جاز چلتا تھا موٹر وے کے وجہ سے جاز ختم ہو گیا آپ مجھے بتا ہے کہ یہ سارا سفر جازو پہ ہوتا تھا اس لیے کہ ادھر جو ہے دس دس گھنٹے لگتے تو اگر یہ موٹر وے کی ٹریفک آپ جی ٹی روڈ پہ کر دو ایک ہفتے کیلئے موٹر وے کو بند کر دو کوئی بھی اسلام آباد نہیں آئے گا لیکن اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس قوم نے نواز شریف کے ساتھ برا کیا اور سب سے برا ہماری سینئر لیڈرشپ نے کیا کہ آج تک اسلام آباد میں ہماری گورنمنٹ ہے سولہ مہینے پہلے گزرے ورکر کے لیے کون سا دفتر ہے ورکر کے سننے کے لیے کون سا منستر ہے جب میں نے یہ سارا کچھ دیکھا میں نے کہا میں اپنے ملک کو ایسا نہیں چھوڑ سکتا کہ میں ڈسپلن میں چپ رہوں اور میں میں نے کہا اللہ نے مجھے مزدوری سے ادھر تک پہنچا ہے موت اور زندگی کا پتا نہیں چلتا کتنے دن زندہ رہوں گا تو اپنے ملک کے لیے درد ہے اس درد کے لیے ایران کے اغوانستان کے ساتھ ٹریڈ ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ ہو سکتا ہے کولک یہ بڑے بڑے فیس ابھی میں کھل کے بول بھی سکتا ہوں